وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آیَاتُهُ فَهُوَ الْكَارِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصطَفَى الْهَادِ وَالَا أَتَأَوَّانُ رجب کے کونڈے بھی لگے ہاتھ کچھ شیخ رجب کے کونڈے تو ہندوستان کی بیدات ایجاد ہے دنیا میں کہہوں نہیں پائے جائے گا اللہ ایک مہا ہندوستانی اور پاکستانی کو ہی پہنچا ہو صرف کہاں کی یہ اٹھرامی اور نیسوی صدی کی ایجاد ہے ہندوستان کے اندر اور شیعوں نے اس کو ایجاد کیا ہے مسلمانوں سنیوں کی ایجاد نہیں ہے خلاصہ یہ ہوا کہ یعنی رجب کے مہینے میں نہ کوئی روزہ ہے نہ نماز ہے نہ کوئی عبادت خاص ہے اس کے لیے اور نہ ہی کوئی عمل خاص ہے کوئی عمل خاص نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دعا خاص ہے نہ اس مہینے کی کسی رات کو کوئی فضلت حاصل ہے کسی جیسے میرات کی شب جیسے لوگ کہتے ہیں اس کی بھی کوئی فضلت حاصل نہیں ہے یعنی کہیں سے بھی اگر کوئی بیان کرتا ہے تو ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں آنکھ بند کر کے کہہ دے کہ یہ بدعات ہے اور یہ جھوٹ ہے شریعت کا حصہ نہیں ہے کسی متقدمین کے کسی فقہ میں یہ چید نہیں ہے متقدمین کے